پروگرام حلاتِ حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام لازی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں اور جنرل ہیں ان کے پاس دولت کتنی ہے جی ہاں یہ لوگ غریب امام کو بیپ کو بنا کر ووٹ لیتے اور پھر غریب امام پر ٹیکس لگا کے اپنی دولت بناتے ہیں اس پر آج باتچیت کریں گے پہلے میں تھوڑا صاحب کو بتا دوں یہ جنرل جو لسٹ ہمارے پاس آئی ہے جنرل باجوہ پچیس اشاریہ بیس عرب بیلجیم میں جزیرہ بھی ہے ان کے پاس جنرل کیانی تیس اشاریہ اسی عرب اسٹیلیا میں جزیرہ بھی ہے آگے آج جی نواز شریف بائی اشاریہ پچھتر لندن جائدات الہدہ ہے شباز شریف بائی اشاریہ ٹین عرب لندن جائدات بھی اس کے پاس بھی ہے جنرل رہیل شریف اٹکیس اشاریہ ٹین عرب یہ عرب میں جزیرہ ہے جن کے پاس آسر زرداری انیس سو پینتیس عرب دبائی میں جائدات یہ ان چند لوگوں کے نام میں نے بتائی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ پاکستان کی تقدیر بدلے کسی نے کہا کہ بکواس کیا ہوتی ہے تو جواب ملا کہ تین دفعہ وزیراعظم خود رہے ہو ایک دفعہ بائی وزیراعظم رہا ہو اور پھر یہ کہا جائے کہ اب اگر موقع ملا تو پاکستان کی امام کی حالت بدلے یہ بکواس ہوتی اب یہ لوگ جتنے بھی ہیں یہ میں نے مختصر آپ کو بتائی ہے ان کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی نہ تو ان کے کوئی کاروبار تھے اتنے بڑے جتنے بھی جرنیل ہیں ہمارے اس کے مقابلے میں اگر آپ ہندوستان منگلہ دیش کے جو جرنیل ہیں ان کی دولت دیکھے تو ان کے پاس میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ کو دیس تیس لاکھ سے زیادہ نہیں کسی کے پاس پیسے ہوں ہمارے پاکستان میں جو بھی کرزہ لیا جاتا ہے جو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن ہمیں کہانیاں سنائی جاتی ہیں تو آئی ایم ایف سے یہ کرزہ لیں گے گریبوں پر خرج کریں گے بعد میں گریبوں گریبوں کا جو فلوس اڑا دیئے آپ سب کے سامنے ہیں جو بجری کے بل بیجے گے جس طرح ان کے اوپر اور بھی ٹیکس لگائے گے آپ سب کو بتا ایک ریڈی علا جو ہے وہ بھی ٹیکس دے گا تو زندہ وہاں پہ دے گا بتا بھی دے گا ٹیکس بھی دے گا پلیس کو بھی خوش رکھے گا اور اس کے بعد یہ کہیں گے کہ ہم پاکستان کی عمام کی حالت بدلنے والے ہیں اور یہی گریب ہے جو ان کے جلد سے جلوسوں میں جاتے ہیں آج سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم جو بڑے دعوے کرتی تھی کہ ہمارے جلسے بڑے ہوتے ہیں آئیکلیوں میں وہ جلسے کر لیں لوگ ان کے جلسوں میں نہیں آتے ان کو زبردستی جلسوں پر لانے کے لیے جو غریب عمام سے پیسے انہوں نے کھینچے ہوئے ہیں وہی لگا کر بدماشوں کو دے کر ان کو ڈرانے دمکانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کوئی ستر لاکھ لوگوں کو اس طرح بے فو بنانے کے لیے کئی طریقے استعمال کیے جا رہے جنسیوں کے لیے یہ پیسہ جو لوٹ مارکہ ہے جو عمام پہ اگر خرج کرتے تو میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کے ترلے نہ ڈالنے پڑتے مگر آئی ایم ایف کے لوگوں پہ بھی مجھے افسوس ہوتا ہے جب وہ ان کی دولت دیکھتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں کہتے کہ جناب آپ اپنی دولت دیکھے آئیں اور عمام پہ پہلے خرج کریں اپنے ملک میں رکھیں سب کی باہر جائدہ آپ کو انڈیا میں کوئی ایسا وزیراعظم نہیں ملے گا یا کوئی جنرل نہیں ملے گا چیفہ فارمیسٹ آپ نہیں ملے گا چیز جوشٹس نہیں ملے گا کوئی بھی ملے گا جس کی جائدہ آپ باہر ہو یہ علاج کروانے کے لیے بھی باہر جائے اور وہ خربوں اور پہ کہ ان کے پاس پیسے دولت ہر چیز اور اسی تکبر نے انہوں نے تکبر کے چکر میں انہوں نے لوگوں کا بڑھا گرہ کیا اسی تکبر کی وجہ سے عمران فان کو اس کوٹری میں بند کیا ہوا ہے جہاں بھی بہت ہی ختمناک خبریں ہیں یہ صبح کے پروگرام میں شامل کریں آج ازاد کے شمیر میں لوگ سڑکوں پہ ہیں پلیس وہاں سے باگ گئی ہے مظفر آباد کی مالے پاس رپورٹ لوگ تنگ آئے ہوئے ان سے اور یہ لوگ جو ہے وہ اس ظلم کے ذریعے لوگ کو دبانے کی کوشش کر لیں اب میں ازادت آپ کو کہ جو چیف آپ آرمیسٹ آپ مجودہ آپ کے ہیں اور کمر جوید باجبہ ایک گہرے دوست ہیں اور وہی پولیسی چلے گی جو کمر جوید باجبہ اس کو مشورہ دے گا اگر وہ آج چیف آپ آرمیسٹاپ نہیں بھی ہے مگر اسی کے مشورے کے ساتھ سب کچھ جاگا عیوب سے لے کر گوھر عیوب لگا لے جس سب جتنے بھی لوگ ہیں یہ یا تو فوج میں رہے ہیں یا ان کی رشتہ داری ہیں فوج کے جنرلوں کے ساتھ ہیں اس کے اوپر اگر آپ سرچ کرے تو آپ کو پسا چلے کہ آپ اس میں ان کے کون کون سے رشتے ہیں اس میں کئی ایسے لوگ ہیں گوھر یوب جیسے جنہوں نے فوج کی نوکری بھی پوری نہیں کی اور پہلی چھوڑ کے چلے انہوں لوگوں نے پاکستان میں جس طرح طفان کھڑا کیا ہوا ہے لوٹ مار کا بزار گرم کیا ہوا ہے لا قانونیت ہے اور وہاں پہ عدالتوں کو بھی بس کر دیا گیا ہے ججوں کو بھی بس کر دیا گیا ہے آج کی ہماری رپورٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ وکلا کے گروہ میں چھاپے پاڑ رہے ہیں میں آپ کو کافی دن پہلے سے اس طرف توجہ دلارہا تھا کہ آن قریب یہ وکلا کو پکڑیں گے اور آبیہ باجوہ ہے اور دوسرے تیسے یہ سب کو یہ پکڑ کی جیل میں ڈال دیں انہوں نے جو عمران ریاض کے ساتھ سروق کیا وہی یہ عمران خان کے ساتھ سروق کریں عمران ریاض کو چھوڑنے کا مقصد ہی یہ تھا کسی صورت بھی یہ اپنی جو طاقت ہے اسے کمی نہیں لائیں گے ہر صورت میں یہ عوام کو کچھل دیں گے کیونکہ ان کے پاس دولت بھی ہے طاقت بھی ہے اور بات قسمتی دیکھیں کہ انہی بیٹوں کے ذریعے یہ عوام کو کچھل رہے ہیں جو قوم کے بیٹے ہیں انہی بیٹوں کے ذریعے یہ عوام کے اوپر ظلم کر رہے ہیں جو قوم کے بیٹے ہیں یہ وہی عورتیں استعمال کر رہے ہیں جو قوم کی بیٹی ہیں انہیں مختلف افیسر بنا کر ان کے ذریعے پھر ظلم ہو رہا ہے اداروں کے ذریعے ظلم ہو رہا ہے انسانی حقوق کا ارزانہ جنازہ نکلتا ہے ارزانہ مہاں پہ لوگوں کو ننگا کیا جاتا ہے گولیاں ماری جاتی ہے تشدد کیا جاتا ہے ہر وہ کام کیا جاتا ہے جس کی میرا خیال ہے کہ انسانیت اجازہ نہیں نہ کوئی قانون اجازہ دیتا ہے کیوں آئی ایم ایف ان کو قرضے دے رہے ہیں ان کو یہ ملک چاہیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا ان کو بتایا کہ جب ہم ان کو قرضے دے دے پھر وہ کیا کہتے ہیں وہ ایک انڈین فلم آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کبھی جب وہ کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے تو وہ کہتا ہے کہ پہلے ان کو حرام کی کھانے کی عادت پڑھ لینے دو آج پاکستان کو وہیں بھی علاقے کھڑا کر دیا پہلے ان سب کو حرام کی کھانے کی عادت ڈال دی گئی ہے اور اس کے بعد ملک کا وہ حشر ہوگا جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے آج بھی لوگ پاکستان میں جو رہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور کہیں کہیں سے ہمیں خبریں مل رہی ہیں جہلات جو ہے وہ کابو میں نہیں جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان باہر آ جائے گا عمران خان کی زمانت ہو جائے گی یہ کبھی بھی عمران خان کو نہیں چھوڑنے مانے ان کا پروگرام ہی نہیں کہ عمران خان کو چھوڑیں یہ بہت ظالم لوگ ہیں اور ظلم کے ذریعے یہ خودی سروے کرواتے ہیں خودی ریزلٹ نکالتے ہیں خودی اعلان کرتے ہیں میڈیا بین کی ہر چیزیں اب تو ایسے ایسے صحافی یہ الفافہ صحافی وہ بھی بول اٹھے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے مگر ظلم کو روکے گا کون کون روکے گا اس ظلم کون ان کو سمجھائے گا کیونکہ دولت کا نشہ ایسا ہے اور طاقت کا نشہ آپ نے دیکھا ہے طاقت کے نشہ میں آج تک اگر آپ تاریخ پڑے تو کتنے کتنے ظلم ہوئے لیکن یہ ہی کہا جاتا ہے یہ طریقہ ہی صحابہ جائے گا اور کچھ نہیں ملا آپ پوری ہسٹری پڑھیں کہاں کہاں ظلم ہوا جزید نے کیا یا جس نے بھی کیا لیکن ظلم تو ظلم ہی ہے اس کے خلاف واضع اٹھاؤ گے تو پھر بھی مارے جاؤ گے لوگ جو ہیں وہ اسی وجہ سے بہت کم سڑکوں میں نکلتے ہیں اور اپنا احتجاج رکارڈ بھی نکروا سکتے ہیں اور امر نے پور امن طریقے سے بھی اپنا احتجاج جو ہے رکارڈ نکلاتے ہیں آئے دن پاکستان سے ایسی اطلاع ملتی ہے کہ اتنے لوگوں کو جان سے مار دیا گیا اتنے لوگوں کو اڑا دیا گیا جہاں بھی حالات خراب کرنے ہوتے ہیں مہاں بم دماکہ ہو گیا پھر انڈیا پھر ڈال دی انڈیا بھی ساتھ ہے بنگلہ دیش بھی ساتھ ہے مہاں تو پور امن زندگی چال رہی ہے ہمارے ملک میں یہ مسائل کیوں ہیں ہمارے ملک میں یہ آئے دن یہ جو دماکے ہوتے کیوں ہوتے ہیں ساٹھ لوگ با ساٹھ لوگ مر گئے جو زخمی ہوئے کتنے گھروں چڑھ گئے کتنے گھروں کا بیڑا گھرک ہو گیا کتنی خواتین جو بیبا ہو گی کتنے بچے یتیم ہو گئے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے جب گھروں میں جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا تو کس سا گھر میں کھانا پکتا ہے پھر وہاں سے جو بچے بڑے ہوتے ہیں ان کو غلط کاموں کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں بوکر افلاس ہر طرف پھیلی ہوئے ہیں یہ آپ سندھ چلے جائے پجاب چلے جائے یہ آپ ملوچستان میں چلے جائے پشاور میں چلے جائے لوگوں کو دو وقت کی روٹین ملنے نصیب نہیں ہوگی پریشان ہیں لوگ نظر یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کومنٹس میں ضرور لکھیں ہماری ویڈیو اگر نہیں ملے رہی چیک کریں سبسکرائب کریں ہماری چینلنگ کو اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ شکریہ موسیقی